سب سے پہلے اللہ نے ہمارے پتالے کا شکر دا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں محفظ توہین برست پر رکھیا پھر خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توہین برست ہونے کی نا دی اس نبی کی امتی ہونے کا شرح ادا کیا جس کو امتی ہونے انبیاء اپنے لئے بائی سے شرح سمجھتے دی پھر خدا کا شکر ہے کہ اس نبی کی امتی ہونے کی حسیت سے اس نبی کی آر اتحار کی محبت و مدد و حسابت و قرم پھر بایا اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سے انسان کو فضیلت اور بڑھتری عطا کی اور پھر انسان کو مقلب فرائض یا اس پر کچھ فرائض و مقلب قائد کی اور وہ اپنے انہیں فرائض و مقلب کی مرتباع سے اشرف المخلوقات تصور کیا جاتا ہے کہ جو انسان اپنے ان فرائض کو ادا کرتا ہے تو وہ ملائکہ سے بھی افسر قنات پڑتا ہے اور جو اپنے ان فرائض سے مطاہی بڑھتا ہے وہ محرمات کا ادباع کرتا ہے قرآن اسے چوپائیوں سے بھی بڑھتر قرآن دیتا ہے ایسا نہیں ہے کہ انسان کو تلقہ اشرف المخلوقات ہے نہیں انسان کے اندر وہ صفاق موجود ہیں انسان کے اندر وہ صرف قبادات موجود ہیں کہ اگر انسانوں پر عمل کرے تو تمام مخلوقات سے افضل اور بڑھتر ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ ان عمال اور ان فضائلوں کا مالات پر عمل نہ کرے اور وہ ان صفات کا اعتقام کرے کہ جو شیدانی سے اندران باتی ہے تو کیلئے یہ جانوروں سے بڑھتر ہوتا ہے لہٰذا کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کوئی بھی فیل سے انجام دینے سے پہلے انسان کو اس میں غور کرنا چاہیے کہ آیا میں اشرف المخلوقات کی منزل کی جانے پڑھ رہا ہوں یا میں جانوروں سے بھی اتر قرآن مانی کی جانے پڑھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے انسان پر جو ذمہ داریاں آئیت کی ہیں جو فرائز آئیت کی ہیں ان میں مختلف حقوق جو امام ان سے زیادہ رہ سرانہ ہیں اب نے رسالت الحقوق میں محسن بیان کیا ہے اگر وہ انسان یہ جاننا چاہے کہ کس تعلق کے بینا پر مجھ پر کون سے حقوق آئیت ہوتے ہیں یا کون سے فرائز آئیت ہوتے ہیں اسے امام علیہ السلام کا رسالت الحقوق پڑھنا چاہیے ان میں یہ ہے کہ خالق سے نمبر تعلق کیسا ہونا چاہیے مخلوق میں سے جو رشتدار ہیں مستان والدین ہیں بہنمائی ہیں اولاد ہیں ان کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں ہیں وہ عشر کے دیکھر طبقہ جیسے ہمسائے ہو گئے یا انسان کا استاد ہے یا ایک بلک کی حفاظت کرنے والے ادارے ہیں یا حاکم ہے اس کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داریاں آئیت ہوتی ہیں اگر حقوق آئینے میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں اپنی عبادت کے ساتھ حقوق کا تذکرہ کرتے ہوئے جس پر سب سے انعظم دیا ہے وہ والدین کے حقوق کے حوادی سے ہے مصدر جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حقوق دیا اور وہیں پر والدین کے ساتھ احسان کرنے کا مروم دیا اور پھر حضرت ابام علی رضا علیہ السلام کہ آپ نے پروایا قرآن میں کچھ چیزیں کچھ چیزوں سے ملی ہوئی ہیں مثلا جہاں اللہ کہتا ہے اقیم السلام تو وہی اللہ ساتھ امام فرماتے کہہ دے وہاں دو زکاہ کہ نماز قائم کرو اور زکاہ تعدا کرو ابام علیہ السلام فرماتے ہیں اب اگر یہ جو دو ملی ہوئی چیزیں ہیں ان میں سے ایک کا ملتقب ہو انسان دوسرے کو سر انجام نہ دے ابام فرماتے ہیں کہ گویاں کو دونوں سر انجام نہیں دے رہا اگر ایک شخص بظاہر نماز پڑھ رہا ہے اور وہ زکاہ تعدا نہیں کر رہا تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وہ نمازیں بھی قبولیت کے درجے تک نہیں پہنس رہے ہیں وہی میں آپ نے فرمایا اللہ نے کہا انشکرلی والی والی دائی کا کہ میرا شکر نہ کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر نہ کرو اب اگر کوئی بندہ اللہ کا تو شکر نہ کرتا ہو مگر اپنے ماں باپ سے وہ موڑتا ہو تو امام فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے وہ اللہ کا بھی شکر نہ کرتا ہو تو اس لئے ہمیں اگر ان تمام احکمات کو فلسفہ احکمات سمجھ کے سر انجام دیا جائے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو کیا مقام و مرکب آتا کیا اور امام سجادر حسر رب کرماتے ہیں اگر احساس تو اسی بات کا بور کر کہ یہ تیرے ماں باپ بھی تیرے دنیا میں آنے اور تیرے وجود کا وسیلہ قرار پاتی ہے کہ خالق کی حقیقی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے لیکن جو دنیا میں تیرے وجود کا ذریعہ اور وسیلہ ہے وہ تیرے ماں باپ ہیں تو اس لئے جہاں تو اس خالق کا شکر ادا کرتا ہے وہیں پھر اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر اب اس حملے سے کچھ دنیا میں ہمیں ذبعہ داریاں آئیت ہوتی ہیں اور کچھ یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے پردہ کر جائیں تب ہم پر ذبعہ داریاں آئیت ہوتی ہیں جب وہ زندہ ہو تو اس میں دو طریقے ذبعہ داریاں ہیں ایک یہ کہ ہم ان کے ساتھ احسان کریں اچھا سلوک کریں مثلا اگر ماں باپ مفلس ہے تندست ہے غریب ہے تو وہاں والاد کے ذبعہ داری ہے کہ ان کے دوا کی اخراجات ان کے نام نفکہ کے اخراجات ان کو تہرانے کے اخراجات وہ والاد پر باجب ذبعہ داری آئیت ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے آمن اور اپنے کردار سے کوئی ایسا کام سر انجام لگے جس سے ماں باپ کو تکلیف پہنچ لیں اس لیے فقہان نے دیکھا تحرین بسیدہ میں محمد رحمت اللہ علیہ نے بھی اس طرح اشارہ کیا ہے اس طرح شہید سانی نے بھی اپنی کتاب میں اس طرح اشارہ کیا کہ کہاں تک انہیں تکلیف نہیں پہنچا لیں جائے وہ کہتے ہیں مثلاً اگر بچہ مستحب روزہ رکھنا چاہ رہا ہو تو وہاں پر بھی اگر ماں باپ کو مثلاً گرمی زیادہ شدید ہے انہیں تکلیف پہنچتی ہے وہ انہیں مستحب روزہ سلوک دیتی ہے تو یہاں پر اس مستحب چھوڑ کر ماں باپ کی اطاعت کرنا ماجر ہوتی ہے اس لیے ایک طرف مستحب ہے دوسری طرف ماں باپ کی باجی بطاعت ہے وہاں پر ہم مستحب چھوڑ کر اطاعت کریں گے اب اگر کوئی یہ کہے کہ شاید کہ میرے باپ آپ مجھے اس فیل سے روک رہے ہیں کہ جس سے میں خدا کا تکرم حاصل کرنا چاہتا ہوں نہیں مستحب روزہ کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر جہاں انسان یہ عبادت سمجھ رہا ہے کہ روزہ رکھنا میرے لئے یہ عبادت ہے وہاں اسے یہ بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے ماں باپ کی اطاعت کرنا بھی عبادت ہے اور پھر یہاں پر یہ فقہات باز کا لکھتا ہے کہ اگر واجب کفائی ہو واجب کفائی کا کیا مطلب ہے یعنی کچھ نے کہا کہ جہاد واجب ہے لیانی چل لوگ اگر اس واجب کے لئے نکل جائیں تو باقی لوگوں سے ساکت ہو جاتا ہے اب اگر وہاں پر بھی ماں باپ آپ کو کہیں کہ میرا حمد یہ ہے کہ اور لوگ اس کے لئے آگے پڑھ رہے ہیں تم نے اس جانب نہیں بڑھنا وہ کہا کہتے ہیں وہاں پر بھی ماں باپ کی اطاعت راجب ہوں حالی کے لئے پھر اللہ نے کہا جہاں سور لکمان ہے بظاہر تو حضرت لکمان علیہ السلام اپنے بیردے کو نصیحتیں کر رہی تھے وَإِن جَهَا لَاكَ عَلَىًٰا تُشْتِكَ بِ مَا لَيْسَلَةَ بِعِلْفَ لَا تُتِهُمْمَا کہ اگر ماں باپ یہ کہیں کہ خدا کا شریک تہہ رہا ہو تو وہاں پر ان کی اطاعت راجب نہیں ہوتی اور اسی طرح امیر و امیرین حضرت علیہ السلام اللہ حضرت علیہ السلام کہ لَا تَعَدَىٰ لِمَخْلُقِنْ فِي مَعَسِيَةِ الْخَادِقْ ہاں اگر کوئی مخلوق میں سے یہ کہیں کہ جس کی اطاعت راجب ہے وہ کسی دوسرے کو یہ کہیں کہ اپنے خالق کی ناخرمانے کریں وہاں اطاعت راجب نہیں ہوتی لیکن باقی ہر عامر میں جیسے عرض کیا کہ یہاں تک کہ اگر مستحب نماز بھی انسان پر رہا ہو اور ماں باپ انسان کو صدا لگائے خاص طور پر ماں کی اطاعتید ہے روایت میں تو انسان اپنی مستحب نماز توڑ کر ماں باپ کے حق پر لکھیں اس لیے کہ جو وہ عمل سے انجام دے رہا ہے وہ مستحب ہے اور جو ماں باپ کی اطاعت ہے وہ معاشر ہوگی یعنی اللہ کا فرقہ اور اللہ نے سب سے زیادہ قرآن پر جو بندوں کے حقوق ہیں ان میں معبات کے حقوق کے حوالے سے بیان فرمایا ہے اور پھر اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو رسول خدا فرماتے ہیں آپ اگر ان کی نماز یا دینگر ماجمات قضا ہو گئے ہیں تو خالات میں جائے یہ سب سے پہلے کہ ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں اگر انہوں نے حج ادا نہیں کیا انسان کوشش کرے کہ ان کی نیادت میں خود حج ادا کرے اور رسول خدا فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کی اداعات کے حوالے سے انسان میں یہ سپیناری آئند ہوتی ہے جو ان کے دوست ہواب تھے اپنے ماں باپ کے احترام کی وجہ سے ان کے دوست کو احترام کیا ہے اور جو ماں باپ کے رشتہ دار ہوتا ہے جو ان سے رحمی رشتہ رکھتے ہیں رسول خدا نے فرمایا ہے کہ ان کی اداعات کی وجہ سے ماں باپ کے رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کریں یعنی انسان آپ طور پر یہ سمجھتا ہے جو صرف میری ذات کے کہ میرے رشتے جڑے ہوئے ہیں کہ ان رشتوں کو ابا کے دبھانہ پر لیے کے ضروری ہے مثلاً اگر ماں کا انتقال ہو گیا باپ کا انتقال ہو گیا اس نے ماں کے انتقال پر کہا شاید ابنہ حال کا دربازہ بات ہو گیا ہے اب جو ماں کے رشتہ دار ہیں ان کا خیال لکھنا ضروری نہیں یہی ماں تک یہ رشتہ تھا آن طور پر یہ معاشرے کے رائے جانتا ہے جب تک باپ تھا تو باپ کے بہن بھائیوں یا ان کے اچھا چھا باپوں خالوں کے ساتھ میں رشتہ کیا تھا آج باپ کو میں نے نفت کر دیا آج وہ میں نے چیپنر کلوز کر دیا نہیں رسول خدا فرماتے ہیں ان کے انتقال کے بعد جو اولاد پر ایک ذمہ داری آئیت ہوتی ہے اب ان کے رشتہ داروں کا احترام کرنا اور ان کو قائل لکھنا اس پر ماجر ہوتا ہے اور پھر جب آنے جائے تو انہیں سر رخصت ہو جائیں ہمارے لئے ضروری ہے ہم ان کے لئے مغفرت کے دعا کریں ہم ان کی طرف سے ستہ آدھا کریں ہم ماں آپ کے لئے دعا خید کریں اس لئے کہ وہاں پہ ہمارا چھوٹا سا عمل بھی معصوم فرماتے ہیں کہ جیسے اگر کوئی انسان زندہ ہو ہم اس سے تحفہ دیں اس سے خوشی محسن سنتی ہیں معصوم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کا رشتہ دار جب دنیا سے رخصت ہو جائیں دوستہ ہمارے دنیا سے رخصت ہو جائیں جب آپ اس کی طرف سے کچھ ستہ و خیرات کرتے ہیں تو قیامت میں اسے ایک تحفہ کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے قبر میں اسے تحفہ کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے اور وہ مردے والا اس شہر کو پا کے ایسے ہی خوشی محسوس کرتا ہے جیسے زندہ کو تحفہ دیا جائے وہ خوشی محسوس کرتا ہے تو اس لئے ہمیں کو باپ کے قبر میں بند ہونے کے بعد یہ سلسلہ خط نہیں کرنا چاہئے اور پھر لہاندہ کے حکم ہے کہ اگر انسان اپنے مشکلات کے لئے بھی دعا کرنا چاہتا ہے تو ماں باپ کے انتقال کے بعد اگر باپ کے قبر آپ چاہتے ہیں تو باپ کے قبر کے سرحانے کھڑے ہوں کے دعا مانگیں ماں کے قبر کے قدموں کی جانب کھڑے ہوں کے دعا مانگیں بس وہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے وسیلے سے انسان اپنے مشکلات کی دعا مانگیں انہاں پھر بھی وہ دعا تمہاری قبول ہے اور پھر اگرچہ یہ روایت اونٹ لاتا ہم کسی بھی قبرستان بجاتے ہیں اور وہاں میں مرہوم کی زیارت کرنا چاہتے ہیں اگرچہ اس سلالے سے وہ روایات ہیں کہ اگر کوئی انسان تلوہ فجر کے بعد قبرستان جاتا ہے وہ سب سے بہتر بقت ہوتا ہے اگر اپنے پھاتھی رنجنان میں جا کے آدھا میں زیارت دیکھیں کہ قبول کے تو وہاں یہ روایات موجود ہیں میں صرف ایک طرف اشارہ کرتا ہوں کہ امام نے فرمایا کہ جب انسان تلوہ فجر اور تلوہ آفتاب کے درمیان چاہتا ہے اور مردوں کو سلام کرتا ہے جیسے سلام علیکم یا آدھا قبول تو معصوم فرماتے ہیں اس وقت وہ مرد وعدہ آپ کے سلام کا جواب دیتا ہے لیکن اگر تلوہ آفتاب کے بعد قبرستان جا رہے ہیں آپ نے جا کے وہاں سلام کیا السلام علیکم یا آدھا قبول تو معصوم فرماتے ہیں مرد وعدہ آپ کے سلام کو سنتا ہے مدد شباب نہیں اس کے ساتھ جو مہدرین وقت یہ ہے کہ انسان تلوہ فجر اور تلوہ آفتاب کے درمیان اگر تکے نہیں جا سکتا اس کا یہ مطلب نہیں وہ کہے کہ میں قبولستان نہ جاؤں انسان اس کے بعد میں جا سکتا ہے کہ قروب آفتاب تک اگر جب قروب آفتاب تک روایات کرتے وہ زیادہ بیچر ہے کہ انسان اس سے پہلے پہلے جائے اور وہاں پہ ان کے لئے دعای مغفرت کرے اور پھر معصوم فرماتے ہیں کہ اگر آپ قبولستان جاتے ہیں تو انسان کا مذہب ایک قبول ضرور کرے کہ وہاں قبر پہ بیٹھ کے اپنے امبریوں کو قبر پہ رکھتے ہوئے سابتا فرصولتوں خندر کی تلابت کرے معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس ایک عمل کی وجہ سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے وہ فرشتہ اس مرنے والے کی قبر کے درائیات مستقر عبادت پیشا کے قیامہ تک عبادت کرتا رہے گا اور اس کے عمل کا ثواب مرنے والے اور آپ کے دعوے عمال میں لکھا جائے اور دیکھیں جو اللہ والے دن کے لئے عمل کرتے ہیں اس کا کوئی سواب بھی دو گناہ ہو جاتا ہے علماء اخلاق میں یاد کرتے ہیں کہ دو گناہ کیسے اس کا سواب ہو جاتا ہے ایک تو خود اس عمل کرنے کا ہمیں سواب ملنا ہے اور دوسرہ اس سواب اپنے والے دین کو ہدیہ کرنے کا مل جاتا ہے اور پھر علماء کہتے ہیں آپ کسی بھی تھوڑے سے عمل کو بہت زیادہ کرنا چاہئے مثلا میں نے اپنے ماں باپ کے لئے لیگر آزا وقربان مومرین کے لئے دعا مغفرت کرتا ہوں لیکن میں شاہدتا ہوں کہ میرے یہ تھوڑا سا اپنے ایک جو سور فاتحہ پڑی ہے اس کا سواب بھی بہت زیادہ ہو جائیں اس کے حوالے سے روایات کی رشتے میں علماء کہتے ہیں آپ پہلے وہ سواب آئیمہ کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے جب آپ ان کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے کے بعد پھر بچو سواب اپنے مرگونین کو ہدیہ کریں گے وہ تھوڑا بھی بہت زیادہ سواب ہدیہ کریں گے اور اس لئے انسان کو یقی غافل نہیں ہونا چاہیے اور کم از کم جو ہے ہمیں اپنی عادت بنانی چاہیے اور اپنے زندگی میں اپنی اولاد کو اس پر کار بند کرنا چاہیے وہ کم از کم یہ ہے کہ اگر ہم رات کا کھانا کھاتی ہیں تو اس سے پہلے ایک دفعہ سور فاتحہ پڑی سوڑا مثلا سارے گھر والے جمع ہوئے جو گھر کا سر بنائیں اس کی ذمہ داری ہوگی اس بات کا عادی ملائی کھڑی ملائی کھڑی ملائی کھڑی ملائی کھڑو ورنہ آپ صاحب لیکھ رہے ہیں کہ جیسے بادیت پرستی بڑھتی جاتی ہے تو شاید ایسا نہ ہوگی چند صاحبہ بعد ہم دیکھیں کہ جب ماں باپ کو اولاد کبر پہ اتارتے ہیں اس کے بعد پر القلور سے بھی تعلق ختم کریں جو تو بہین ہیں کہ ان کے رشتداؤں سے صلاح رہنی کریں نہیں وہ ماں باپ سے کبر میں نفت کی گیا سارا تعلق ختم ہو گیا نہ کبھی ان کے لئے دعا فاتحہ کہی نہ ان کے لئے دعا مغفرت کی گئی نہ ان کے لئے جس سارے سواب کہتے ہیں وہ اپنے زندگی میں اپنے سے مربوط رشتوں پر استعادی ملانا شاہیے اگر مسلمات کا دسترخان بیشہ ہے اپنے تمام مولاد کو پاس پٹھائیے انہیں کہ یہ پہلے ایک دخل ہے سورہ فاتح تین دفع سورہ اخلاص کے درامت کروں اس کا سواب آئیمہ کو حدیہ کرنے کے بعد جو آپ کے خاندان کے محبین ہیں ان کو حدیہ کریں کم از کم یہ ہمارا ایک عمل ہماری لیے آخرت کی منازل کو آسان کرتا ہے اس لئے کہ مندے کے بعد انسان تھوڑے تھوڑے عمل کا مہتاز ہو جاتا ہے اور وہاں پہ انسان یہاں تک کی خاص طور پر صدقے کے حوالے سے قرآن میں آیت ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو مندے کے بعد وہ ایک خواہش کا اظہار کرتا ہے کاش کچھ دوبارہ دنیا میں پھیجا جائے اور میں اپنے ہاتھ سے کوئی صدقہ راہ خدا میں دوں اس لئے وہ دیکھتا ہے کہ جو میں نے تھوڑا سا راہ خدا میں دیا تھا یہاں مجھے اس کا بہت بڑا عجب مل رہا ہے اور پھر آخری ایک بس 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 بہت اشارہ کر دوں اب طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ اخوارات میں اگر کسی کا بیٹا نافرمان ہے تو وہ اسے ساتھ اعلان کا لکی کر دیتا ہے کہ جو میں نے اپنے خلا بیٹے کو آت کر دیا ہے اب اس میں پہنا تو یہ ہے کہ جب روایت میں ہے کہ کچھ شخص اپنے نافرمان بیٹے کو آت کرتا ہے تو خالق کی ایک آواز آتی ہے کہ اے بندہ یہی کہ تم اپنے اور میرے تعلق کو سوچ تم نے میرے کتنی نافرمانیاں کی ہیں لیکن میں تجھے رزق بھی دیتا ہوں غالات بھی دیتا ہوں میں تجھے اپنی مولکہ سے آت نہیں کرتا اس نے میری تھوڑی سے نافرمانیاں کی ہے بیٹا تھا تو اس کے وجود کا وسیلہ تھا لیکن تم اسے آت کر دیا ہے میں پھر بھی تم سے اپنا تعلق ختم نہیں کرتا لیکن اگر ہم مسئلہ دنیاوی قانون کے مطابق اضباط میں اشتہار دے دیا آت ہو گیا کہ وہ شرط بھی آت ہو جانا ہے یعنی وہ باپ کی مراست کا حق دار نہیں ہے باپ کی جو دیگر میراز ہے اس سے وہ ختم تعلق ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا اگر زدگی میں باپ کہن بھی دیں کہ میں فنا بیٹے یا بیٹی کو آ کر رہا ہوں پھر بھی وہ میراز میں حق دار ہوتا ہے ہاں ایک صورت ہے کہ اگر بیٹا کافر ہے باپ مسلمان ہے یا وہ بیٹا نعوذ باللہ باپ کا قاتل ہے تو پھر وہ میراز میں حق دار نہیں ہوتا اور صرف نافرمانی کی وجہ سے اگر اس نے اسے کہہ دیا اسے تعلق ختم ہو گیا ہے جی کہ وہ دنیاوی اعتبار سے کوئی اس کا مسئلہ حق دیکھتا ہوگا لیکن میراز سے وہ حق نہیں ہوتا تو احمالی کی کہہ جانت ہم اپنے والدین کا فرما بردار بدائیں ان کے والدین زندہ ہیں انہیں دولے عمر اعتبار فرمائیں جن کے والدین دنیا صرف ست ہو چکی ہیں مالی خود کی طرح جانت فرمائیں بنت پیمبر کے شہادت کے حوالے سے علماء اسلام نے پانچ اطمال کی نامے میں دیکھی ہیں جو پہلا قول ہے تاریخی یعقوبی میں وہ یہ کہ نبی کی وفا اور وسال کے بعد نبی کی بیٹی تیس یا پیٹس دن زندہ رہی کہ سب سے کم دنوں کا قول ہے دوسرا قول تفسیرِ قلطبی کی اندر موجود ہے وہ یہ کہ نبی کے وسال کے بعد بنت پیمبر چالیس یا پیٹس دن زندہ رہی اور اس کے بعد جو تیسرا قول ہے کہ نبی کی بیٹی نبی کی وفات کے بعد صرف پچھتر دن زندہ رہی تھی اس روایت کے منابع جو تیرہ جماعی اول ہے وہ جنابی سہیدہ کی جو بھی شہادت بنتا ہے جو چوتا قول ہے اور اس سوالے سے کتاب جنابی سہیدہ کی شہادت ہو رہی تھی وہ تین جماعیوں سہیدہ کا قول بنتا ہے جو اور قول پر ہندوستان پاکستان میں منایا جاتا ہے جو پانچ پاکستان ہے وہ سب سے زیادہ کہ کتنے دن زندہ رہی وہ صحیح بخاری اور دیگر براندہ رہی اسلام کے جولمائے کو انہوں نے لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بنت پیمبر نبی کے بعد چھے مہینے تک زندہ رہی اب یہ بنت پیمبر کی مصولیت ہے کہ اگر آپ جنابی سہیدہ کی شہادت چھے مہینے بھی مان لی جائے تو کم از کم ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آخر کون سے ایسے محاوکات تھے کون سے ایسے اسباب تھے کہ نبی کی بیٹی اٹھارہ سال کے عمر میں دنیا سے رکھ سکتا ہے علامہ کتابوں میں یہ روایت دکھی ہیں کہ اٹھارہ سال کے عمر تھی بیٹیاں زیادہ سلام اللہ علیہ اور انہیں قرسون سلام اللہ علیہ چار اور پانچ سال کی تھے اب آپ بھی جانتے ہیں کہ ہماری بہن بیٹی ہو اٹھارہ سال ہو اور چار پانچ سال کی چھونی بیٹیاں ہو وہ اپنے مردے کی نہیں جینے کی دعائیں مان لگتا ہے اپنی وجہ سے نہیں اپنی اولاد کی وجہ سے جینے کی دعائیں مان لگتی ہیں لیکن مقتل کا بیوایت ہے کہ بنت پیمبر نبی کے بعد اسلح عبادت پہ آکے کہتی تھی اللہمہ عجل بفاتی بارے الہم خاتمہ کو جھرد مان لگتا ہے ایک نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں غورت کو کرنا چاہیے آخر کیا وجہ ہے کہ جنے پیمبر اٹھارہ سال کی عمر میں اپنے مردے کی دعائیں مان لگتی ہیں اور پھر علماء نے ایک مرسیہ لکھا ہے اسے پتا چاہتا ہے کہ یہ بی بی کیوں اپنے مرنے کی دعائیں مان لگتی کہ وہ مرسیہ سبت عالیہ مسابق ہوتا لو انہا سبت عالیہ سرنا غیالیہ کہ بابا تیرے جانے کے بعد فاطمہ پہ کتنی مصیبتیں آئی ہیں اگر یہ روشن دنوں پہ ہوتی ہے اس یہاں راتوں میں تبیل ہوئی ہے اور وہ بی بی اتنی کریمہ ہے اللہ وہ مجلسی نے محرم الوار میرے بایت دکھی ہے کہتے ہیں کہ قیامت کے لئے یہ بی بی خدا کی بارگاہ میں حضر ہو کے کہے باری الہ میں چاہتین ہو کے آج اہل محشب کو پتا چلے فاطمہ کا مقاوت کیا کہ دنیا والوں نے میرے قدر نہیں کی اور کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہاتھوں کے غیبی کی آواز آئے گی خاتمہ آپ اس اہل پہشر میں نظر دوڑا ہو جس کے دل میں بھی آپ کی محبت ہے آپ اسے جنت میں اپنے ساتھ لیں جائیں صرف یہاں بھی اتفاہ نہیں کیا جائے گا خدا کہے تو نہیں میں چاہتا ہوں کہ آج پتا چلے اس بی بی کا مقام امرتبہ کیا ہے خدا کہے کہ خاتون جنت سے صرف آپ کا محب نہیں آپ دیکھئے جو آپ سے محبت کرنا تھا اگر کسی کے دل میں اس کی بھی محبت ہے آپ اسے بھی جنت میں ساتھ لیں جائیں پھر عالم امرجل سے روایت لکھتے ہیں کہ صرف یہاں تک نہیں خدا کی آرام آئے گی کہ اگر دنیا میں کسی نے اس بی بی کی محبت میں کسی کو کھانا کھنایا ہے میں اس وجہ سے اسے جنت میں اگر دنیا میں کسی بھی شخص نے اس بی بی کی محبت کی بجا سے کسی کو کھانی بلایا ہے اس وجہ سے مجالت میں لاخل کرو خدا کہے گا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ دنیا کس بی بی کا مقام و منزلت پتا چلتا ہے اس لیے اب تیرہ جوابی اول سے دین جوابی ارسانی تک ایام فاطمیہ کے حوالے سے بی بی کے دن ملائے جاتے ہیں تاکہ اس بی بی کا مقام و مرتبہ ہمیں تکا چل سکے اگر ہو سکے تو ہمیں چاہے کہ کم کس کب ایک مجلس خواب نگھر کے افراد کو چاہا کر کے خود ہی کی کسی کتاب سے جناب سیدہ کی فضیلت کی کوئی روایت یا مسائلت کے روایت پڑھ دیں تاکہ خادون جنت کی بارگاہ میں ہم سن خرور ہو سکیں اور دعا ہے کہ مالک اس بی بی کے صدقے میں ہم سب کے مرحومید کے دراجات پلت سر رہے گی